السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جی ہاں ناظرین آج صبح سے ہی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اور سب جگہ پہ کہ کاسی ملی شاہ کی تصویریں وائرل ہوگی کاسی ملی شاہ کی ننگی تصویریں وائرل ہوگی میں جب اٹھا ناظرین تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ کاسی ملی شاہ جو کہ سپیکر بھی ہیں پرفیسر بھی ہیں اور کانسلنگ بھی کرتے ہیں جو دماغی مریض ہوتے ہیں جو لوگ نونسنس ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے ان کی دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن نہیں جی نہیں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کے دماغ کو کانسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ لوگ کون سے ہیں جو یہ ایسے کام کرتے ہیں ناظرین ان کی کچھ پرسنل تصویریں شرٹلیس صرف شرٹلیس وہ تصویریں ناظرین کچھ وائرل ہوئی ہیں اور اس تصویروں کا انہوں نے آپ یقین کریں ناظرین میں تو یوٹیوب پہ تھم نیل کو دیکھ دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور جب میں نے تھم نیل دیکھا کچھ تھم نیل تو ایسے تھے ناظرین جس کے اوپر لکھا بچے نہ دیکھیں خواتین اس کو نہ دیکھیں پتہ نہیں جی اس ویڈیو میں کیا دکھا دیا ہے انہوں نے تو ناظرین جب میں نے اس چیز کی سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس بات کی کاسیم علی شاہ نے خود کلیریفکیشن کر دی ہے انہوں نے ان کو ویڈیو پیغام بنانا پڑا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو میری تصویریں ہیں وائرل ہیں یہ میری موبائل کی جو نورمل تصویریں ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ناظرین کہ شرٹ کون نہیں اتارتا گھر میں شرٹ کون نہیں اتارتا اپنی فیملی میں کون نہیں شرٹ اتارتا کیا کوئی گناہ ہو جاتا ہے اب انہوں نے اپنا ایک انڈرائیڈ موبائل دیا اس کو بیچا یا اس کو ریپیر کروانے کے لیے ریپیر کروانے کے لیے دیا تو جی وہاں سے یاد اور پیرنگ والے نے ان کی تصویروں کو لیک کر دیا ہاں جی یہ وہی دماغی مریض جس کا دماغ وہ ٹھیک نہیں کر پائے نا تو اس نے یہ کام کیا آپ کو پتہ ہے حاسدین تو بہت ہوتے ہیں ہر بندے سے لوگ حسد رکھتے ہیں تھوڑا سوپر چلا جائے لوگ اسے حسد رکھنے لگ جاتے ہیں حاسدین کا کوئی لاج نہیں ہے جی اس دنیا میں تو لہٰذا ان کی تصویریں جو ہیں وہ وائرل کر دی گئیں اور اس کے ساتھ لڑکیوں کو یہ تصویریں جوڑ کے تھم نیل بنا کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جی اس کے اندر یہ دیکھیں اب لوگ کی منٹیلٹی چیک کریں کہ جس تھم نیل کے اوپر ساتھ لڑکی بنی ہونا وہ ویڈیو وائرل اس ویڈیو کے اندر تو لوگ ایسے اس کو دیکھیں گے نا جی ابھی قاسم علی شاہ کی ویڈیو تصویر کے اندر کوئی اور تصویر آئے گی لیکن نہیں جی نہیں قاسم علی شاہ نے بتا دیا کلیریفکیشن کر دیا جی یہ میری تین سے چار سال پرانی تصویریں ہیں جو کہ وائرل ہوئی ہیں اور کسی نے لیگ کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں گھر میں دوتی میں رہتا ہوں اور میری گھر کی یہ تصویریں ہیں تو کہتا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا میری گھر میں میں جس طرح مرضی رہوں اور ناظرین ایسی ہے اپنے گھر میں کوئی جس طرح مرضی رہے اس نے کوئی خود تو نہیں شیئر کر دی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی یا کسی اور جگہ پہ انہوں نے خود تو نہیں کر دی اور اس کے اندر کوئی لڑکی بھی نہیں ہے وہ اکیلے جیسے انسان سیلفی لیتا ہے وہ ویسی تصویریں ہیں اب انسان ہر بندہ سیلفی لیتا ہے میری اپنی اتنی تصویریں ہوں گی کہ جو میں نے جم میں لیں ہوں گی یا کہیں لیں ہوں گی میں شرڈ لیس ہوں گا کل کو وہ وائرل کر کے اور اس کو بدنام گیا جائے یہ حسدین ہے یہ جو کاسیم علی شاہ سے حسد لوگ رکھتے ہیں نا یہ ان کا کام ہے اور کسی کا نہیں لوگ کیونکہ لوگ کسی کوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے تو ناظرین اس کی سچائی یہی ہے کہ ان کی تصویروں کو وائرل کیا گیا لیک کیا گیا اور ان کے موبائل میں سے اور انہوں نے کلیریفکیشن بھی کر دی ہے کہ جی اس کے اندر کوئی لڑکی میرے ساتھ مجود نہیں میں کوئی نظیبہ حرکات نہیں کر رہا اس کے اندر یہ میری ایک نورمل تصویریں ہیں جو میں نے اکیلے نے اپنے گھر میں کھینچی تھی تو یہ ناظرین ایک انفرمیشن آئی تھی اور عجیب سی انفرمیشن آئی تھی اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہ لوگوں پہ کہ ان کو صرف ایک بہانہ چاہیے ان کو ایک چھوٹی کسی چیز چاہیے کہ جس پہ یہ ایک ویڈیو بنا سکیں اور بس جی بس اور ویڈیو بھی نورمل نہیں ویڈیو کا تھم نیل دیکھیں یوٹیوب بھرا بڑا ہے ایسے یوٹیوبر بھی ہیں کہ انہوں نے گندے گندے تھم نیل لگائیں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے جو کہ بہت غلط بات ہے ایک شریف بندے کو عبد نام کر رہے ہو اللہ کو مو نہیں دکھانا جی آپ نے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی عوام کے اندر تو تو بہت غصہ جڑتا ہے جی مجھے ایسی عرکتیں دیکھ کے جو نون سنس لوگ ایسی عرکتیں کرتے ہیں لوگوں کی پرسنل چیزوں کو وہ لے کے اچھا لیں نہ وہ لڑکیوں کو چھوڑتے ہیں نہ ہی لڑکوں کو چھوڑتے ہیں اور ایک شریف النفس انسان قاسی ملیشہ جس کی باتیں میں خود بہت زیادہ سنتا ہوں اس کو جی وہ بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے بان